پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علی مل لا نبی عبادہ اما بعد نماز کی عدائیگی میں باجمعات نماز عدہ کرنا بہترین عمل ہے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے اور ساتھ ہی اس بات کی تعلیم ہے کہ سورت فاتحہ کی تکمیل کے بعد مقتدی کیا پڑھیں گے اس زمن میں حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لی امکم احدوکم فا اذا کبرا فاکبرو و اذا قال غیر المقضوب علیہم والظالین فقولوا آمین یجبکم اللہ فا اذا کبرا و رکع فاکبرو ورکعو فان الامام یرکعو قبلکم ویرفعو قبلکم قال رسول اللہ فتلک بتلک قالا و اذا قالا سمی اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہ مربنا لک الحمد یسمع اللہ لکم رواہ مسلم اس حدیث میں کئی ایک باتیں نماز کے متعلق بیان کی گئی ہیں پہلی بات یہ فرمائی کہ جب تم نماز پڑھنے کی تیاری کرو تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لو صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی تیاری بڑے احتمام سے کرواتے تھے آپ اپنی دائیں جانب اور بائیں جانب کھڑے ہونے والوں کو دیکھتے اگر کوئی ذرا پیچھے ہوتا اس کو آگے کرنے کا حکم دیتے اور اگر کوئی آگے ہوتا تو اسے پیچھے کر دیتے اس طرح صف برابر ہو جاتی پاؤں کے برابر پاؤں کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کھڑا ہو جانے سے صف صیدی بھی ہو جاتی اور مکمل بھی ہو جاتی ہے آپ نماز پڑھانے سے قبل فرماتے اپنی صفوں کو درست کر لو اور اپنے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کر لو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ صف اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اگر ایک طرف سے تیر چھوڑا جاتا تو وہ تمام صفوں کے آگے سے گزرتا ہوا پار چلا جاتا کسی کو وہ ٹچ نہیں کرتا تھا یعنی اتنی سیدھی قطار ہوتی تھی اتنی سیدھی صف بنتی کہ کوئی ٹیڑا نہ ہوتا یہ صفیں درست کروانے کے بعد پھر آپ نماز پڑھاتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اپنی صفیں درست کر لو پھر تم میں سے ایک تمہاری امامت کرائے امام کے لیے جو کرائیٹیریا اور ضابطہ اسلام نے متعین کیا کہ جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو زبانی وہ امام بنے اگر قرآن کو زبانی یاد کرنے والوں کی تعداد برابر ہو جائے تو پھر ان میں سے جو عمر میں بڑا ہے وہ امام ہوگا اگر عمر میں بھی سب برابر ہیں تو پھر جس کا تقوی اور پریزگاری زیادہ ہے وہ امام ہوگا امام کی بڑی ذمہ داری ہے اس لیے ایسا امام جو قرآن کو جانتا ہو زبانی یاد ہو اور نماز کی ارکان صحیح طور پر ادا کر سکتا ہو اسے نماز پڑھانی چاہیے یہ قرآن کی عظمت ہے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی صف میں موجود ہے مگر مسلحے پہ وہی جائے گا جسے اللہ کا کلام قرآن پاک یاد ہوگا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو یعنی تقبیرات انتقال میں جو امام کہتا ہے وہ ساتھ مقتدی بھی کہے گا امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گیا ہے مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا لیکن سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا جب امام تو مقتدی کہے گا ربنا ولک الحمد باقی تمام تقبیروں میں امام اللہ اکبر کہے گا مقتدی بھی ساتھ اللہ اکبر کہتے رہیں گے پھر فرمایا جب امام کہے غیر المقذوب آلہم و الغالین تو تم کہو آمین آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما جب انسان آمین کہتا ہے تو آپ نے فرمایا یوجبکم اللہ اللہ تمہاری بات کو قبول کر لے گا تمہاری دعا کو سن لے گا اور قبول کر لے گا اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَإِذَا كَبَّرَا وَرَاكَا فَكَبِّرُوا وَرْكَاؤُ جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع کر لو اور اس میں فرمایا کہ امام مقدیوں سے پہلے رکوع میں جائے گا اور پہلے ہی رکوع سے سر اٹھائے گا آپ نے فرمایا تلکا بے تلکا جتنا امام پہلے گیا ہے رکوع میں یہ سجدے میں اتنا مقدی دیر سے جائے گا اور جب امام رکوع سے یا سجدے سے سر اٹھا لے گا اس کے بعد مقدی اٹھائے گا تو اس طرح جتنا وقت اس کو تاخیر ہوئی اتنی تاخیر اسے اس رکوع سے فارغ ہونے میں لگ جائے گی لہذا دونوں کا رکوع اور سجدہ برابر ہو جائے گا پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا جب تو اس کی تعریف کرو گے سجدے میں یا رکوع میں امام سے پہلے نہیں جانا چاہیے جماعت کی اصول ہیں کہ نماز باجماعت میں امام کی اقتداء کرنی ہے آپ نے فرما اِنَّمَا جُوِرَ الْإِمَامُ الْيُعُتَمَّ بِهِ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ نیت باندھے تو ساتھی مقتدی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں جب وہ امام رکوع میں جائے تو مقتدی اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں جب امام رکوع سے سر اٹھائے تو مقتدی سر اٹھا لیں اس مقام پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر رکوع سے اٹھا لے گا اللہ اس کے سر کو گدے کا سر بنا دے گا ایک واقعہ آتا ہے کہ شیخ الحدیث بچوں کو حدیث پڑھاتے تھے مگر پردے میں اگر پردہ نہ ہوتا تو اپنا چیرہ ڈھانپ لیتے کپڑے سے اور حدیث پڑھاتے رہے بچوں نے کبھی مطالبہ بھی کیا مگر انہوں نے انکار کر دیا جب سال کا اختتام ہوا تعلیم مکمل ہونے والی تھی تو لڑکوں نے طالب علموں نے اسرار کیا کہ ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اپنا چہرہ ہمیں زور دکھائیں انہیں فرمایا تم میرا چہرہ نہ دیکھو بہتر ہے لیکن طالبہ نے اسرار کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے فرمایا کہ بچوں صورتحال یہ ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو معمولی سمجھا اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے جو آدمی رکوع میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا کر کھڑا ہو جائے گا اللہ اس کے سر کو گدے کا سر بنا دے گا میں نے اس حدیث کو حقیر جانا اور امام سے پہلے میں کھڑا ہو گیا تو اللہ نے میرا چہرہ اور میرا سر گدے کا بنا دیا ہے جب بچوں نے دیکھا تو واقعی وہ سر گدے کا بنا ہوا تھا یعنی حدیث کی مخالفت میں جب چاہے اللہ تعالیٰ تو سزا دے سکتا ہے عمدا کتاہی کرنا اور جانبوج کے امام سے آگے گزرنا یہ نقصان دینے والی بات ہے لہذا جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے تو مقتدی اس کے بعد جائیں اس طرح جب امام رکوع سے سر اٹھائے مقتدی اس کے بعد اٹھائیں اس طرح جتنا وقت امام نے رکوع میں گزارا مقتدی کو بھی اتنا ہی وقت مل جائے گا اس لیے کو بعد میں رکوع میں گیا اور بعد میں رکوع سے فرق ہوا ہے یہی کیفیت سجدوں کی ہوگی امام کی اقتداء لازم ہے اگر امام بھول جائے مقتدی نہ بھی بھولے ہوں تو سجدہ صاحب امام کے ساتھ مقتدیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے اور اگر مقتدیوں میں سے کوئی شخص بھول جائے امام نہ بھولا ہو تو پھر سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے سکون کے ساتھ ادا کی جائے امام کی اقتداء میں ادا کی جائے اور امام کے پیچھے پیچھے رہ کر جب امام فارغ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر مقتدی بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر نماز سے فارغ ہو جائے گا یہ وہ طریقے اور اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بیان فرمائے جن کی ادا کرنے میں فائدہ ہے اور ان کو چھوڑنے میں نماز کا نقصان ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی ارکان صحیح طور پر ادا نہیں کرتا امام کی اقتداء میں کتاہی کرتا ہے امام سے پہلے ہی سجدے میں چلا جاتا ہے امام ابھی مسلح پہ نہیں آیا پہلے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد امام نے ابھی رکوع نہیں کیا وہ رکوع میں چلا جاتا ہے اس طرح اس کی نماز خراب ہوگی اور ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس حدیث کے پیش نظر اس کو سزا بھی دے دے کہ اس کے سر کو گدے کا سر بنا دے تو امام کی اقتدا میں نماز پڑھنے میں آفیت ہے اور جو کچھ امام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا جائے اور جب امام صورت فاتحہ کے بعد کسی دوسری صورت کی تلاوت کرے اس کو صرف سنا جائے اس لیے کہ صورت فاتحہ پڑھنا لازم ہے باقی قرآت کو سننا چاہیے اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين بے غام ٹی وی